بسم اللہ الرحمن الرحیم اے موسیٰ یہ اجلت کیسی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے مالک میں تجھ سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں میں تیری قربت میں وقت گزارنا چاہتا ہوں تو اللہ نے چالیس دن اور چالیس راتیں گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی اے موسیٰ آپ کی قوم گمراہی کا شکار ہو چکی ہے تو موسیٰ علیہ السلام غصے کی حالت میں اپنی قوم کی طرف لوٹے اور بولے کہ اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا میرے کوہ تور پہ جانے کی مدد طویل ہو گئی تھی یا تم نے چاہا کہ تمہارا پروردگار تم پر غصہ کریں تو دوستو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جادوگر تھا جس کا نام سامری تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ تور پر جانے کے بعد ایک بچڑا بنا ڈالا جس کو سونے چاندی سے بھر دیا گیا اس میں سے گائے کی آواز آتی تھی تو غرض یہ کہ ساری قوم اس بچڑے کی عبادت میں مشہول ہو گی تو موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل سے جانے لگے تو انہوں نے حضرت حارون کو اپنا وسیع جانشین مقرر کیا اور جب حضرت موسیٰ واپس اپنی قوم میں آئے تو حضرت حارون سے پوچھا کہ حارون تم دیکھ رہے ہو کہ یہ ساری قوم گمراہ ہو گئی ہے تو کس چیز نے تمہیں میری پیروی کرنے سے رکھا تو حضرت حارون نے کہا اے نبی اللہ میرے سر اور داڑی کے بالوں کو چھوڑیے مجھے تو اس بات کا خوف تھا کہ آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ تُو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا تو تب موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے سامری کیا ہے تیرا مدہ کس بات نے تجھے اپنے رب سے دور کر دیا تو سامری اپنی طرف سے باتیں گھڑنے لگا اور کہنے لگا اے نبی اللہ میں نے تو آپ کے قدموں کی خاک اٹھائی اور اس بچڑے میں ڈالی تو یہ بولنے لگا تو نبی اللہ موسیٰ نے کہا اے سامری دور ہو جا مجھ سے اور تیری سزا ہے تُو لوگوں کو اب یہ کہے گا کہ مجھ سے دور ہٹ جاؤ تو دوستو روایات میں آیا ہے کہ سامری اس کے بعد کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ہر آنے والے کو کہنے لگا کہ دور ہو جاؤ مجھ سے میں ناپاک ہوں میں پلید ہوں تو کہتے ہیں کہ سامری اسی طرح کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو کر اپنے انجام کو پہنچا تو دوستو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سامری کا قصہ جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے تو اس طرح سامری جو کہ خدا کا مخالف تھا اور شرک کرنے والا تھا اپنے دردناک انجام کو پہنچا موسیقی موسیقی